بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدسر حسین آپ کی قدمت میں حاضر ہے آج ایک اور نئی رسپی لے کے آج ہم بنا رہے ہیں چکن نوڈلز تو چکن نوڈلز کیسے بنا جاتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سی سیزوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نگرین کے ساتھ تو ہم کو چاہیے یہ بنانے کے لیے سائیڈ کے راتے ہیں اس کو بالو بتاتے ہیں اس کو تو یہ سرک مرچ زیرہ آئل چنجر گارلک پیسٹ نمک چاپ ٹومیٹوز پیسز کیرٹس اور چکن اور یہ اوڈلز یہ ہمارے پاس نوڈلز اس کو اپن کرتے ہیں یہ ہے کری فلیور سپائز بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بے اس ٹوم لہلا چاہیے جدے ہمڈالے came اور عمیر اور اگر اس کے بعد ساگ ہی پیال دالیں اب اس کو ویٹ کریں اس کو براؤن ہونے کا گولن براؤن یہ مہرا پیاد ہو گیا ہے مائٹ براؤن گولن کر اب ہم اس میں ایڈ کریں گنشر گارلک پیسٹ اور اس کو ایک دو منٹ سوائیں گے اور موننے گے پڑا ہوں اور پھریدر موننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپونٹ میکسے لے ہونے ملسے لائے موزی تک اور ہم کیلز موزی تک مریبا ہے میروسے لائے مرچ اور جیدہ اور اس کے ساتھ ہی ایک منٹ کے بعد اس میں چکن بھی ایز کریں اور چکن کے ساتھ ہی چوٹا سی یوگل بھی ایڈ کرنا ہوں چکن کو سوس لس لینے کے لئے چکن ہار نہیں ہوتا سوس رہتا ہے چکن ابھی کچھا ہے ویسکے تو اس کو نہیں کافی پیا سے لیکن اس کو بلندیلی کور کر کے دام نہیں رہت لیں گے تو پانچ منٹ کے لئے ہم نے اس کو کور کر دیا چار سے پانچ منٹ لگے گی بسم اللہ الرحمان الرحمان چکن ہمارا ہو گیا ریڈی چکن ہمارا ہو گیا چکن ہمارا ہو گیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مصرد پیسز اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے چارٹ اس کو حوہ کرنا اچھی پڑا طب آپ کچھ کریں ہم ایڈ کرو اچھی پہ کچھ کریں کچھ کریں اس کو توہر کر دنا ہے کیارٹ کے لیے کہ کھککھو جائے تین چار ملٹی کے لیے یہ اپنا کیارٹ سوچ چکن ہو گیا رہی اور اب ہم اس کو ایڈ کریں گے کری فریور پورٹر اور تھوڑی سی کالی ملچ اس کو مکس کرنے گے اس کو مکس کر کے اس کے ساتھ ہی یہیں فور کپ پانی کی ڈال ہے اس میں ہم اس کے اوپر کور رہتے ہیں اس کو گویل کرنے کے لیے پانی اپنا ہو گیا بوائل اچھی آرے اس کے چیک کرتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں اس کو دو تین منٹ اور لگیں پانچ منٹ اس کے آگے پھر کم کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ کور کر دیتے ہیں تین چار منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دو تین منٹ کے بعد اس کو مکس کر کے اچھی طرح اس کو بند کر دیں گے واپس اور اس کا سکوکر ہے اس کو بند کر دیں گے اس کو دھنگ دیں گے دس پانچ پانچ شیئے منٹ پہ مینڈل ہوگے اپنے ریڈی اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بنانے اب چٹنی چٹنی بنانے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا نمک لیں گے اور اور کوری انٹر پارڈ جنیا اور سبز مرچ تو ہم اس کو کور کر کے چاپ کر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے چاپ کر لے اس کو اور یہ ساری ڈالیں آدھی تھوڑی سی وہ ٹکی ہو جائے گی اور اس کو مکس کر لیں اچھی طرح چٹنی ہماری ہوگی ریڈی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا زیرا اٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے چلو فنشن پوائنٹ آگیا اور یہ ریڈی ہوگی ہمارے موڈل بھی ریڈی ہیں اور چٹنی بھی ریڈی چٹنی بھی ریڈی اور تھوڑے سے موڈل بھی ریڈا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ خشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے ابھی یہ ہے بجل کھا کے بتائیں گے آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کریں فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو لیز ایسی آگی اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل پہ جائیں اور اس کو سبسکرائب کریں دس رسائن کو دیں اجازت اللہ حافظ